مطام لاہور پاکستانی اس پرول سٹیشن کے اوپر ہم اسی کے اوپر رکھے ہیں چلو پاکستانی ہے تو دیکھتے ہیں کھانے میں کیا ہے تو آرڈر دے دیا ہے جی ناشتے کا ابھی میں آتا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں پاکستانی ریسپرنٹا جی آپ جدہ سے نکلیں گے جزان کی طرف تو رستے میں آپ کو ملے گا بیٹھے ہوگی رہا تو ان کی دیکھنے آپ اچھی ہے تو اس کے علاوہ ابھی ناشتہ کیسا ہے ان کا یہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں اگر آپ نکلتے ہیں جدہ سے جزان کی طرف صبح کا ناشتہ ہے جی پائے لیے ہیں ساتھ پہ میں نے تو ساتھ شاہی لیے ہیں تو یہ ایک دودھولی چاہیے ہے جی تو ناشتہ ہے پائیوں کا ذائقہ تو میں نے چیک کی ہے اچھا ہے تو آپ اگر جدہ سے نکلتے ہیں بھائی جزان کی طرف تو ہمیں رستے میں بھائی ایک ڈیڑھ سو کلومیٹر کے بعد یہی ہوتل ملتا ہے جی تو دہلائی مطام لہور ہم نے ناشتہ کیا ہے پائے لیے تھے میں نے آپ کو وہ ویڈیو دکھا دیا ہے یار ٹھیک ہے ناشتہ لیکن جو شورب ہے وہ شاید کسی چیز سے گھڑا کیا گیا ہے اور پرائیس لیے ہیں ان لوگوں نے ہم نے اچھا آپ وزر کریں گے آپ اگر سفر کر رہے ہیں تو آپ بھائیوں کو میں صرف اگاہ کر رہا ہوں بھائی ان لوگوں نے پرائیس لیے ہیں جی ایک پائے لیے تھے ہم نے چھوٹا یعنی کے اور دو پانی ایک ایک ریال والے اور ایک سادہ شاہی اور ایک دودھ والی تو سولہ ریال میرے حساب سے پیسے تو جائز لیے ہیں تو ناشتہ بھی ٹھیک تھا اگر آپ جدہ سے جزان کے طرف سفر کرتے ہیں تو آپ جدہ سے بھائی نکلیں گے ایک سو یا ایک سو بیس تیس کلومیٹر کے راؤنڈ میں یہ ایک آتا ہے پٹرول سٹیشن مہتہ اور اس سے آگے پھر جلدی نہیں آتا ہے تو اس لیے کے اوپر سٹے کیجئے گا کچھ چیزیں لینے بھی غیرہ ہو تو آپ کو یہیں سے مل جائیں گی